بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ میں نے پیچٹ موبائل لیا تھا میں نے وی ای پی پیچٹ موبائل لیا تھا یا سی پی آئی ڈی پیچٹ موبائل لیا تھا پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی اے آفیشل پیچٹ موبائل لیا تھا اور اس کا آئی ایم بلاک ہو گیا ہے اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب موجود ہیں اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کا حل تو نہیں ملے گا لیکن معلومات مل جائیں گی ناظرین تھوڑی سی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے مہربانی کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اگر ممکن ہو تو اسے شیئر بھی کر دیا کریں تو میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف تو آج کل جو مارکیٹ میں موبائل بک رہے ہیں یہ مختلف نام سے بک رہے ہیں چیز وہی ہے صرف اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے جیسے پیچٹ ہے یہ پیچٹ موبائل ہے یہ دکاندار کہتا ہے کہ یہ پیچٹ ہے یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا اس کے بعد آتا ہے پی ٹی اے پیچٹ اپروف یہ ترہ ترہ کے نام ہیں بس ان کے حقیقت میں یہ سارے دو نمبر کام ہیں وی اے پی پیچٹ اپروف یہ بھی ایک طریقہ تو غلط ہے لیکن کچھ نہ کچھ دن آپ کا یہ موبائل وی اے پی پیچٹ اپروف چل جاتا ہے سب سے زیادہ جو موبائل چل رہے ہیں وہ ہیں سی پی آئی ڈی پیچٹ اپروف یہ کوئی اپروف نہیں ہوتا یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ وائٹ کالر ایک کرپشن ہے جو لوگ کر رہے ہیں وائٹ کالر کس طرح کرتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں باہر کرتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے لیکن یہ جب بند ہو گئے تو اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے اب جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے یعنی یہ جو پی ٹی ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک جال ڈالا ہوا ہے جو بھی موبائل ان کی ریڈار میں آئے گا کس طرح کا پیچٹ ہے یعنی موبائل جو ہے وہ سامسنگ ہے فار اگزمپل سامسنگ ایس ٹونٹی موبائل چلا رہے ہیں لیکن اس میں جو آئی ای ای آئی ہے وہ کسی اور موبائل کی ہے اب انہوں نے جو ہے وہ اپنا سسٹم بھی اپریڈ کر رہے ہیں کچھ دنوں تک یا ہو گیا ہوگا یا کر دیں گے جو اصل موبائل ہے وہ آپ کا پکڑا جائے گا موبائل تو ہوگا ایس ٹونٹی یا ایس ٹونٹی ٹو یا کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی موبائل ہوگا اس کا ٹیکس زیادہ ہوگا اور وہ آپ سے دکاندار جو ہے وہ سستہ بیچ دیتا ہے یا آپ کو وہ پیچٹ کر دیتا ہے پچیس تیس ہزار روپے میں تو ٹیکس تو ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے اور وہ کر رہا ہے آپ کو پچیس تیس ہزار روپے میں کر کے دے رہا ہے تو ایسے کام یہ رانگ نمبر ہیں یہ غلط کام ہیں ایسے کام سے بچیں ایک تو آپ کا موبائل بند ہو جائے گا یہ کسی کام کا نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ آپ کوئی وائی فائی چلا کے اس پر نیٹ چلاتے رہیں دوسرا یہ موبائل سیف بھی نہیں ہوتے اب ہر بندہ نہ تو فلمیں دیکھنے کے لیے موبائل چلاتا ہے نہ وارساب کے لیے چلاتا ہے اس کے اور بھی موبائل سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں اس کی سیفٹی ختم ہو جاتی ہے جتنے بھی پیچٹ موبائل ہیں سوائے سی پی آئی ڈی پیچٹ کے سب کی سیفٹی ختم ہو جاتی ہے لیکن سی پی آئی ڈی کیلئے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پی ٹی اے نے اپنا جو ہے ریڈار وہ چلا رہے چلا دیا ہے انہوں نے آن کر دیا ہے جو بھی موبائل اس طرح کا ان کے ریڈار میں آئے گا وہ موبائل اب بند ہو جائے گا لہٰذا میں تمام برادران سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے وہ حل پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہے بھائی نہ سی پی آئی ڈی سی پی آئی ڈی پیچٹ موبائل کا کوئی حل ہے نہ پیچٹ موبائل کا کوئی حل ہے نہ پی ٹی اے پیچٹ اپروف کا کوئی حل ہے نہ وی آئی پی پیچٹ اپروف کا کوئی حل ہے اگر کوئی حل ہے تو صرف پی ٹی اے آفیشل اپروف کا حل ہے آپ تھوڑا سا مہنگا موبائل لے لیں لیکن یہ سستے موبائل سستہ سمجھ کے یہ موبائل نہ لیں موبائل تو رہے گا لیکن یہ آپ کے سمیں نہیں چلائے گا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا بعد میں پھر ٹکے ٹوکری وہ بکے گا لہٰذا ایسے کاموں سے بچیں اور اس طرح کے موبائل نہ خریدیں ایک تو یہ مسئلہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا موبائل ضائع ہو جائے دوسرا ایک اور مشکل بھی پیش آ رہی ہے کہ کسی اور موبائل کا جیسے فار اگزمپل میرا موبائل ہے یا یہ بہت ساری شکایات آتی ہیں میری ایک ویڈیو بھی اس سے پہلے آئی ہوئی ہے کہ میرا موبائل ہے کسی وجہ سے کسی دکاندار کے پاس گیا میں نے بیلنس ڈلوایا یا کوئی اور کام کیا میرا کوئی بچہ لے کر گیا تو وہ میری آئی ایم ای چوری کر لیتا ہے اور وہ کسی کو پسٹ کر کے دے لیتا ہے اللہ نہ کرے وہ بندہ جس کی جس موبائل کی آئی ایم ای آئی چوری کی گئی ہے نکل کی گئی ہے اگر خدا نہ خاصتہ وہ کوئی کرائمینل ہوا تو پولیس اس آئی ایم ای آئی کو ڈھونڈے گی جس موبائل میں بھی وہ آئی ایم ای لگی ہوگی وہ بندہ پکڑا جائے گا اور پھر جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی تو اس طرح کے بھی کیس ہو رہے ہیں یہاں کیس ہوئے ہیں بعد میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مسئیبت کھڑی جاتی ہے جان چھوڑانا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا دو ٹوک جواب ہے آپ مہنگا لے لیں تھوڑا سستہ لے لیں مارکیٹ سے پی ٹی اے آفیشل اپروو موبائل لیں آپ کی سمجھ نہیں آتا ایک کام تو یہ کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی لوکل مارکیٹ سے خریدیں فائر اگزامپل آپ ملتان کے رہنے والے ہیں میں ملتان کے رہنے والا ہوں میں رہمیار خان کا ہوں بھولپر کا ہوں جہاں کبھی ہوں آپ مقامی مارکیٹ سے موبائل خریدیں آپ کراچی سے اگر کراچی کے رہنے والے ہیں تو کراچی سے خریدیں اور کسی پکی دکان سے خریدیں اگر آپ ملتان کے ہیں ملتان سے خریدیں لاہور کے ہیں لاہور کی پکی مارکیٹ سے دکان خریدیں پکے دکاندار سے موبائل خریدیں چلتے رہ چلتے بندے سے موبائل نہ لیں ٹھیک ایک تو آپ یہ کام کریں دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ پی ٹی اے آفیشل اپروو جو ہے پی ٹی اے جس پہ سٹمپ لگی ہوتی ہے یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس طرح کی ایک سٹمپ ہوتی ہے لگی ہوئی ہار ڈبے پہ لگی ہوتی ہے اس طرح کیا آپ موبائل لیں اور دکاندار سے آپ گارنٹی لیں کہ اگر یہ پی ٹی اے اپروو نہ ہوا تو یہ آپ کے گلے مار دوں گا آپ کے موں پہ ماروں گا وہ آپ کو کبھی بھی غلط موبائل نہیں دے گا تو خود بھی اچھا ساف ستھرہ موبائل لیں ساف ستھرہ سے موبائل یہ ہے کہ پی ٹی اے اپروو موبائل لیں آپ اس سے چیک کریں خود چیک نہیں کر سکتے کسی دوست کو کہیں دوست نہیں ہے دکاندار بھی آپ کو چیک کر کے دے گا اگر دکاندار ساف موبائل دے رہا ہے تو وہ بھی آپ کو چیک کر کے دے گا اگر وہ ساف موبائل نہیں دے رہا تو وہ چیک نہیں کرے گا آپ موبائل چیک کر کے لیں ساف ستھرہ موبائل لیں محفوظ رہیں خود بھی محفوظ رہیں اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں اللہ نہ کرے آپ ایک موبائل کی وجہ سے جس جو آپ نے خریدا ہے اس وجہ سے آپ پکڑے جائیں تو آپ کا مستقبل بھی گیا آپ کے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوگا محفوظ رہیے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے ملک کے لئے تو ناظرین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ ہی ابو ذرغفاری کو بھی اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان بہندہ باد